اسلام علیکم ویورز کیسے ہاں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں کے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آئس کریم کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیک بنائیں گے ہم گرائنڈر جار میں ایڈ کریں گے تین عدد انڈے دو کپ چینے آدھا کپ اویل آدھا کپ بلائی والا دھوٹ اب ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم لے رہے ہیں ایک باؤل اس میں ڈالیں گے ہم دو کپ میتا کوکو پاودر چوتھائی کپ بیکنگ پاودر ایک چمچ بیکنگ سوڈا چوتھائی چمچ نمک ایک چھٹکی وانیلا اسنس دو کتری ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں انڈے والا پیسٹ ایڈ کر کے مکس کریں گے موسیقی پیسٹ تیار ہو چکا ہے موسیقی ایک باؤل میں ایک چمچ کافی پاودر اور چار سے پانچ چمچ پانی ڈال کر مکس کرنے کے بعد اس کو تیار شدہ پیسٹ میں مکس کر دیں گے موسیقی موسیقی اب کیک کا امیزہ پوری طرح تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ایک نان سٹک کا برطن لیں گے اور اس کو آئل سے گریز کرنے کے بعد اس میں کیک والا امیزہ ڈالتیں گے اگر اوون نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو کوکر میں کوئی خالی پلیٹ رکھ کر اس کے اوپر امیزے والا برطن رکھ کے کوکر کو اچھی طرح کور کر دینا ہے اور درمیانی آج پر 45 منٹ تک انتظار کرنا ہوگا 45 منٹ گزرنے کے بعد ایک ٹوٹ پک لیں یا چھوری وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو امیزے میں ڈال کر ٹرک کریں اگر ٹوٹ پک صاف رہ جائے تو کیک تیار ہو چکا ہے اگر ایسا نہ ہو تو مزید کچھ منٹ کے لیے درمیانی آج پر رکھتے کیک ریڈی ہو چکا ہے کیک کورنر سے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لیے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ملک لگا لیں گے تاکہ ہی سوفٹ ہو چائے موسیقی موسیقی اب جس بال میں کیک رکھنا ہے اس کے مطابق کیک کو کٹ کر کے بال میں رکھتے ہیں موسیقی 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 اس کے اوپر آئس کریم ڈال کے ایک ٹھیک لیئر بنا دیں موسیقی اس کے اوپر آئریو بسکٹـ کو پاؤڈر بنا کر اس کے اوپر جس طرح کی ڈیزائننگ چاہے کر سکتے ہیں موسیقی 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 کمل طور پر تیار ہونے کے بعد اس کو ہم فریج میں رکھیں گے فریز ہونے کے لیے موسیقی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو پھر میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تاں بہت سارے شارع رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی